بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اسلامیات کے پیپر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ آپ کو پیپر کے حوالے سے بہت اہم نقاط آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختنخواہ کے آٹھ تعلیمی بوٹ کا آج پہلا پیپر ہے اسلامی کمپلسری اسلامیات لازمی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے ٹوٹل پچاس مارکس ہوتے ہیں دس مارکس ابجیکٹو کے جبکہ سیکشن بی کے پچیس اور سیکشن جیم کے یا سیکشن سی کے پنرہ مارکس ہوتے ہیں اپنے دس ایم سیکیوز کو حل کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیکشن بی میں آپ نے صرف پانچ اجزاء کے جوابات دینے ہیں اور اسی طرح سیکشن سی میں یعنی سیکشن جیم میں آپ نے صرف دو سوالات کی تفصیلی جوابات لکھنے ہیں یاد رہے کہ اسلامیات کا پیپر ایم سی کیوز اکثر و بیشتر جو آپ کے اسلامیات کے کورس میں جو صورتی دی گئے ہیں ان کے آخر میں جو الفاظ معنی ہوتے ہیں وہ اکثر دیے جاتے ہیں آپ اس کو جلدی سے دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اس کو دیکھ سکتے ہو اور اس کی علاوہ ایکسرسائز میں اگر کہی پر ابجکٹو ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ کر ان دس ابجکٹو کو آپ آسانی کے ساتھ حال کر سکتے ہو دوسری مرطبہ دوسرا کوسٹن ہے سیکشن بی کا اس میں آپ کو پانچ اجزاء دی جائیں گے اس میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ قرآن کے آیات بھی ان صورتوں سے دی گئے ہو بارحال جو مشعور کوسٹن ہے شارٹ کوسٹن وہ میں نے آپ کے لئے یہاں پر لکے ہیں تحارت کے فوائد تحریر کرے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تحارت کی کیا معنی ہے حفاظت قرآن یا فضائل قرآن پر شارٹ کوسٹن آ سکتا ہے سورہ انفال میں دو گروہوں سے کیا مراد ہے اسی طرح سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ایک تیسرا جو کوسٹن ہے سورہ انفال میں مومنین کی کیا کیا صفات بیان کی گئی ہے تو ان تینوں شارٹ کوسٹن میں ایک شارٹ کوسٹن لازمی ہوگا انشاءاللہ پیپر کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ پھر پیپر شیئر کروں گا اسی طرح اطاقت رسول محبت رسول اور دروت شریف کے پڑھنے کے فضائل بیان کریں اس پر بھی ایک شارٹ کوسٹن یا لانگ کوسٹن آ سکتا ہے شرد دواب سکیا مراد ہے مشہور شارٹ کوسٹن ہے اسلامیات کے پیپر کا اور اسی طرح بعض اوقات پیپر میں شارٹ کوسٹن دیے جاتے ہیں اور شارٹ کوسٹن میں سیکشن بی میں اخادیث دیا جاتا ہے اور بعض اوقات سیکشن جیم میں دیا جاتا ہے وہ مشہور اخادیث بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جی تو اس کی علاوہ علم علم کی ہشات علم کی حصول اور علم کے فضائل یہ تین چیزیں آپ نے سیکھنے ہیں علم کے ہشات علم کا حصول اور علم کا علم کے فضائل ان تینوں میں آپ کو ایک کوسٹن لازمی طور پر آئے گا ابھی سے بتا رہا ہوں جی ہاتھ کی تیاری کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس طرح دوسرا ایک شارٹ کوسٹن اس طرح بنتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو منافقین کیا کہتے تھے یہ ساری چیز اس کے علاوہ غزوہِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات فرمائے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ختم نبوت تفصیلی لانگ کوسٹن میں بھی آ سکتا ہے شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ غسل اور عوضو کا مشنون طریقہ ان دو میں لازمی طور پر ایک شارٹ کوسٹن ہوگا جو آپ لازمی طور پر اس کو یاد کریں نزولِ قرآن سکھیا مراد ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا یہ لانگ کوسٹن بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوسٹن میں بھی اب میں آپ کو سیکشن جیم میں جو مشعور خادی سے مبارکہ ہے جس میں لازمی طور پر ان میں سے کوئی ایک آئے گا یہ حدیث آخر تک اس کی تشریح و مفہوم بیان کریں ترجمہ و مفہوم بیان کریں یہ بھی آپ اس کی تشریح و ترجمہ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْكِرْ کَبِیرَنَا اس کا ترجمہ و تشریح الراشی والمرتشی کے لَا هُمَا فِي النَّار لَا يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَئْتَبِهِ تو یہ اسلامیات کی جو لانگ کوسٹن اور شارٹ کوسٹن پر میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ہو سکتے ہیں کہ جو شارٹ کوسٹن میں میں نے جو آپ کو ٹاپک دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ شارٹ کوسٹن کے جو ٹاپک ہے یہ آپ کو بعد میں لانگ کوسٹن میں بھی ہا سکتا ہے جیسے خط بن عبوت ہے نزول قرآن ہے غسل یا عوضو کا مسنون طریقہ ہے اس سے آپ کو یا سورہ انفال میں جو دو گروہوں کے بارے میں ذکر گیا ان کی تفصیلی ذکر کریں تو یہ وہ ساری چیز ہے انشاءاللہ آج کا اسلامیات کا پیپر ابھی سے میں دو گھنٹے پہلے اسلامیات کا یہ آپ کے سامنے اپلوڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیسی ہی آپ ان سے سکرین شاٹ لے لیں انشاءاللہ یہ دوسرا حصہ ہے یہ اخدیث مبارکہ ہے ان پانچ اخدیث میں ایک اخدیث لازمی طور پر ہوگا میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل کے مطالعہ پاکستان کے پیپر بھی میں آپ کو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا اجازت چاہتا ہوں اگر چینل میں نئے ہو تو لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ